نبسکار دوستو ہمارے چینل جو آب انفرمیسن میں آپ کا سوا گئت ہے دوستو آج ہم آپ لوگ کے سامنے ایک اور اسکولوں کی سکچہ کے بارے میں لائے ہیں آپ کے لئے خبر چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے اسکول کی جو سکچہ بہستہ ہے بہت ہی ایدم نرچر مرا گئی ہے بہت ہی بیکار سی ہو گئی ہے آج کل آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھئے آج ہی کا یہ نیو جے کی وارسی پر اچھا سیر پر پڑھائی ہو گئی بادیت دیکھئے ایسا ن مطلب بچہ اپنا ایک کلاس سے اب دوسرا کلاس نہیں جا سکتا ہے وارسی پر اچھا پاس ہی نہیں ہوگا تو کیسے جائے گا چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ نیو جھ کو تھوڑا کٹنگ ہے پیپر کا بیتن مان کی مانگ کو لے کر پارہ سکچوں کی بیمیاد ہرطال سولو نومبر سے جاری ہے پارہ سکچوں کی بیمیادی ہرطال کے شاٹھ دین گجر جانے اور سرکار کے ساتھ وارتہ بفعل ہونے کے بعد کام پر لوٹنے کی شمبھاؤنا نہیں دیکھ رہی ہے دیکھئے ابھی تک کام پر لوٹنے کے شمبھاؤنا کوئی چانسس نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ سرکار بھی نہ مان رہی ہے نہ پارہ سکچک ہرطال کو روپنے کے لئے تیار ہیں اس لئے ہم کو تو نہیں لگ رہا ہے کہ اب بچہ کا بھوش کیا ہوگا پتا نہیں بہت ہی خطرے میں ہے چلیے آگے نیوش پڑھتے ہیں ہم لوگ چھاتروں کی پڑھائی بادیت ہونے کے ساتھ ست وارسک پریچھا کی تیاری نہیں ہونے سے پریچھا پرینام پر پرتکول اثر پڑے گا بیبھاغ یا آکڑوں پر گوھر کرے تو دیوگھر میں 1945 اسکولوں میں ککچھا آٹھوی تک میں نامانکت چھاتر چھاتروں کی جنگیاں ڈھائی لاغ سے زیادہ ہے پارہ سکچوں کی بیمیاد ہرطال پر چلے جانے کے کارن 700 سے زیادہ اسکولوں میں پاتھن تھب پڑا ہوا ہے بیبھاغ یا نردیش کے بعد جیلا سکچا آدھیک چھک دوارہ آس پاس میں اسکولوں سے سکچوں کی پرتنیوکتی کر بند بدیالے میں پاتھن سچاروں روپ سے سنچالت کرنے کے لیے سبھی پرکھنٹوں کے پرکھنٹ شکچا پرسار پرادی کاری کو آوشک نردیش دیا گیا تھا باوجود اب تک ان کا انپالن نہیں کیا گیا ہے دیکھیں اگدم پارہ سکچک ماننے کے لیے تیار نے اور سارا جتنا بھی اسکول ہے جتنا بھی پارہ ٹیچر مطلب جہاں جن جن اسکولوں میں ہے سارا ہے اسکول کلوز ہو چکا ہے ابھی لگ بک دو دن دو مہنہ سے ساٹھ دین سے لگاتار اسکول کلوز ہے ایک دن اسکول نے کھولا گیا ہے اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے یہاں کا جو سرکار ہے پارہ سکچک کو ماندے کو لے کر کے تیار نہیں ہے اور نہ ہی پارہ سکچک تیار ہے اس لئے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے چلیے دوستو ہمارے چینل پر بنے رہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں دھنیواد موسیقی